میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے الحمدللہ میرے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے امیران واسطے رہبنا زیاری سوکھی ہے ساڑھیں گریبان دے نسبت امیران واسطے دوستی سوکھی ہے لیکن کر دے نہیں امیر کوئی لیٹری نا جو ٹیلان لائی اندھے نے مہنگے مہنگے دناو فنو اس نے مہنگے مہنگے کلین لے آئی اندھے نے راب بلی ہے نگل پیسے کوئی نہیں ہے امیران واسطے دوستی ہے بات ہی ختم کر دی فرمایا السخیو حبیب اللہ سخی اللہ دا دوستے گالی موک گئی ہے ادھر تحجود شبیداری ذکر فکر فاقہ مجاہدہ سب کچھ کرنا پڑے گا عزیمہ رہے لوگ تو فیر گتے جا کے گال بڑیں گی گالی ختم کر دی فرمایا السخیو حبیب اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الشیطان یائدکم الفقر جب تو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا ہو گئے ناخرچی مارا غریب ہو جائیں گا لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے سوکھا سی حضرت امیرہ واسطے رابنا یاری لانی نہیں لائیے انہیں انہیں اپنی ہیں جائے دادا وداییاں جڑیاں چھٹ کے جانے انہیں اپنی ہیں مہنگیاں مہنگیاں گڑیاں وداییاں جڑیاں چھٹ کے بھی جانے انہیں جنابتے ساہ بھی دینا حضرت جی لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی پھر نہیں سوکھا کام پیسے والیاں واسطے رابنا یاری لانا پہلا کمان لالدہ بجا پھر انہوں خرچن رب دی راج لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنے جو آپ کے نیچے ہیں جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں میں اصل میں کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھمہ پھر آکے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں کبھی کوئی تھا بڑی پرانی بات ہے حضرت جی بڑی دوستی بڑا بینڈ کھلونا پس چلی وہ میں بیٹھا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا خادم آگیا وہ آکے نہ کہتا ہے کہ بہو جی کوریدہ ویہا ہے تو عمر ہی لنگ گئی ہے جناب دی خدمت کر دیں جناب دی اببہ جی سنجیدو مایہ سنجیدو تو ان جناب آکے بہن گئی تو ذرا کو تیان کرنا ہے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں اس نے یہ کہا کہ نہ صرف دس ہزار کا چک لکھا تو انہوں پتا ہج کل ذرا لار ٹیٹ ہوئے دینے کتنا جی دس ہزار کا چک لکھا تکلیف تو بڑی ہوئی ہے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر بعد ذرا تکور بندانہ بل لے کے آگیا اڑھائی لاکھ کا انہوں نے کہا جی وہ جڑے توتے دوسری سٹیلیا تو نہیں سامنگوائے وہ آگے نہیں تیدا بل لے بس پھر وہ آخری ملکات تھی پھر وہ آخری ملکات تھی اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں جا جا کے خرچاں آنگے جڑے میرے تھلے کم کر دینے پہ جڑے میرے ملازم نہیں جڑے سب تو پہلے حق دار نے میرے پیسے ہیں دی دس ہزار حضرت اس نے بیٹی کی شادی کے لیے لکھا صرف دس ہزار حضرت اور کہہ دی ہے تیرا پتہ اچکا اللہ آتے ٹیٹ نہیں اور چلے ہا پہلی گلت ہے ہلا ٹیٹ کوئی نہیں سامنگ پیسے خرچندہ آو دی را بچ مزیدو آندہ رہی دو لہ ٹیٹ ہوئے مزیدو آندہ حضرت مزیدو آندہ رہی دو لہ ٹیٹ ہوئے پھیر ہی دے پتا لگ دا پتہ ہی ہو جو لگتا ہے دیکھو نا اللہ پاک نے کچھ اور نہیں مانگا حضرت ابراہی سے مانگے تو اسماعیل مانگے پتہ ہی تب لگتا ہے اللہ آٹھ ٹیٹ شیٹ کوئی نہیں آیا حضرت جی مزیدو خرچند آندہ دو اللہ آٹھ ٹیٹ ہونا دے اور تُو کیا سمجھتا ہے تُو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ رکھے گا تیرے وہ کہہ رہا ہے تُو ایک دے گا میں تجھے کم از کم دس دوں گا کٹ تُو کٹ بھی دانگتے دس تے ضرور دانگا جو تُو نے میرے لیے دیئے ہیں سب تُو جس کو کہتے ہیں شروعات تس سے ہوگی کم از کم ایس تُو کٹ نہیں دیتے جانگے جی جو اس کے راستے پہ دے گا اگر اور اخلاص ہوا ستر اگر اور اخلاص ہوا سات سو اور اگر اور ہوا تو بغیر حساب حضرت تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو اس کے نام پہ دے گا تو وہ تجھے تیرے رکھ رہے گا کٹ تُو کٹ بھی جنہوں واپس چھوڑے جانگے کنے جی دس کٹ تُو کٹ ستر تہر ست سو تہر حضرت جی یہ اللہ یہ ستر سات سو میری زبان سے نکل ہے کٹ تُو کٹ بھی تُو کہہ رہے اللہ اللہ تیرے صرف او دی واری ٹیٹ نہیں اپنی واری تیرے حلات کوئی نہیں ٹیٹ آئے تیریا یاشیوں تھے ہی نے صرف جد او دی واری آئے نا تو پھر حلات ہے میں حضرت گاؤں میں گیا گاؤں کیا تھا جناب منو لگے میں پھرس آگئے میں حضرت جب مسجد میں بیان کرنے کیلئے گیا تو مسجد کی حلات توبہ 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 پھر اللہ کا شکر ہے جی کرم تو اس مالک نے کیا دلہری تو پھر اس نے دیر کیا حضرت جی میں نے پھر کہا سارے پینڈ والوں کو میں نے کہا حضرت جی اگر تمہارے اس گاؤں میں ایک کوٹھی ایک بنگلہ بھی اللہ کے گھر سے پیارا ہوا تو کال تم اللہ کو کوئی مو نہیں دکھا سکو گے جاتے میں نے کہا دو پنی میں نے تم سارے کہیں جا کے اپنی کوٹھیاں دیکھو راب کا گھر دیکھو شرم نہ آئی سارے پینڈ کو کدھر کہیں چودری سارے ادھر راب کا گھر دیکھو اے راب کے گھر کی دیواریں دیکھو اے راب کے گھر کے پنچے دیکھو راب کے گھر کے کالین دیکھو اور اپنی کوٹھیاں اپنے مال دیکھو ادھر میں ادھر رجی جہاں تک میرا ایک اپنا خیال ہے واقعی تو اللہ کی عرب جو بچے پہے ہیں انہیں ادھر رجی اور جو وجو ہاتھ ہوں گی اس میں ایک بڑی وجہ ادھر رجی انہوں نے کبھی راب کے نام پہ بخیلی نہیں کی جب بھی باری آئی راب کے آخیر کر گئے میں نے دیکھا ادھر رجی ان کی مسجدوں میں پچھے مسجد میں فریجے پڑی ہیں جوس پیو کٹ کے تھنڈا پانی پیو کٹ کے فریجے پڑی ہوئی ہیں ادھر رجی ایسی چل رہے ہیں ادھر رجی ساڑھیاں بچتا تھا حالہ ہے ادھر رجی باقی تھا کام بچ ہوں دینے ایسی پہلے بند کر دینے سارے کیا رب کا گھاری اتنا قریب ہوگے رب کا گھار قریب نہیں ہوا ساڑھیاں نیچتہ خراب نہیں تو ہی جب بھی کینٹے بھی ایسی چلاو صرف اپنی نیچتے ٹھیک کرو اس کا گھار ہے وہ بل دلوا لے گا کسی نہ کسی سے ساڑھیاں مسجدہ سابتو وڈا مسجدہ ایسی ہر ویلے ایسی چلنڈے ہیں ادھر رجی ایک نمازی بیٹھا ہے ویر بھی چلنڈے ہیں دو بیٹھے ہیں ویر بھی چلنڈے ہیں تین بیٹھے ہیں ویر بھی چلنڈا پیادر رجی جو مجھے سمجھ آئی ہے ادھر رجی پچھے فریج پہی ہے اسے نے تن نہیں پوچھنا ہے ویر بھی چلنڈے ہیں ویر بھی چلنڈے ہیں ویر بھی چلنڈے ہیں ویر بھی چلنڈے ہیں چار پیلا ہے ساری فریج پی جا تو رب دکھا رہے ہیں تنسی کا کھنیا کھنیا کیا ہے اس کے لیے نہیں ہے اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سا ایک بار رب سے رب کریم دیکھنا ہے تو مخلوق نہ ناراض ہیں تو کیمیں پتہ لگے فرمایا جدو ویکھو نا پیسہ کنجوس ہاں کر لیتے سمجھیو میں اپنی مخلوق نہ ناراض ہاں پھر پوچھا ہے رب کریم جو ویکھنا ہے تو راضی ہیں تو کیمیں پتہ لگے فرمایا ویکھیو جدو پیسہ سخیاں کر لیتے میں راضی ہیں سخی بنیوں یار جدو موسیقی